انگلو کو جب دیو نے زبردستی سانپوں کی گار میں پھینکا تو سانپوں کی پنکاروں سے اس کے پہلے ہی خوش کم ہو چکے تھے اس کے موں سے بہتیار چھک نکل گئے پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی گہرے کوئے میں گرتا چلا جا رہا گہرائی اس قدر تھی کہ راستے میں ہی انگلو کے خوش چواب دے گئے اس کے بعد اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ کہاں گیرا اور کس طرح گیرا جب اس کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کوئی لی تو اس کو اپنے چاروں طرف دندلی روشنی پھیلی ہوئی نظر آئی وہ اس کو اپنے چاروں طرف دندلی روشنی پھیلی ہوئی نظر آئی اور سانپوں کی پنکاروں کا شور کانوں کے پردے پھارنے لگا ہوش میں آتی اس کے جسم کا روان روان خوف سے لرز اٹھا اس نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف بے شمار قسم قسم اور رنگا رنگ کے سانپان اٹھائے گیرا ڈالے ہوئے تھے اور ان کے موں سے خوف ناپنکاریں نکل رہی تھی انگلو نے چونکر اپنے قریب ہی بانگلو کو بھی پڑے ہوئے دیکھا وہ ابھی تک بے ہوش تھا سانپ بھائیو خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کہنا ہم خود نہیں آئے ہمیں اس نامراددیوں نے زبردستی پھینک دیا ہے انگلو نے دونوں ہاتھ پاندھ کر لرستے ہوئے لیجے میں اپنے گد موجود سانپوں سے مخاطب ہو کر کہا مگر اس کے جواب میں سانپوں کی پنکاریں اور بھی تیس ہو گئیں اس لئے میں بانگلو نے بھی آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ اس کے موں سے کراہ نکل گئی اور پھر وہ زور سے دھارتے ہوئے کہنے لگا ارے تیرا پیڑا گھر کونتیوں کی اولاد تو نے میری ٹانک کا تمام گوشتی کھا لیا اب میں لنگڑا ہو گیا ہوں ناکشہ زادی لنگڑے سے شادی نہیں کرے گی انگلو اس سے شادی کرے گا اور میں کبارہ ہی رہ جاؤں گا بانگلو تیز لیجے میں کہہ رہا تھا ارے بانگلو بھائی ذرا دیکھو تو صحیح ہم کہاں ہیں جہاں تم سے بھی موٹے موٹے سانپ ہیں انگلو نے اسے زور سے جن جھوڑتے ہوئے کہا اور بانگلو ہڑ بڑا کروٹ بیٹھا اور پھر جیسے اس کی نظریں اپنے گیت موجود بیشمار سانپوں پر پڑی بچہ ہمار کر انگلو اس سے لپڑ گیا بچاؤ بچاؤ سام سام وہ انگلو کے اوپر ہی لدہ جا رہا تھا ارے ہاتھی کہ بچے میرا دم نکل جائے گا ہٹو تو صحیح انگلو نے اس کے وزن کے نیچے کراہتے ہوئے کہا اور پھر انگلو اس کی بات سن کر علیدہ ہو گیا سانپوں کے خوف سے اس کو اپنی ٹانک کا زخم اور درد بھی بھول گیا تھا سام بھائیو ہمیں اپنی شہزادی کے پاس لے چلو ہم اسے بات کریں گے انگلو نے ہمت کر کے سانپوں سے کہا ہاں ہاں پیارے بھائیو ہم تمہارے مہمان ہیں ہمیں کچھ نہ کہنا ہم تو ویسے ہی تم سے بہت ڈرتے ہیں بانگلو نے بھی ان کے سامنے ہاتھ چوڑتے ہوئے کہا مگر سانپوں کی طرف سے سوائے پنکاروں کے اور کوئی جواب نہ ملا ارے کچھ بولو تو صحیح یا ہم ہی بکواس کرتے رہیں گے تم تو پنکاریں مار مار کر ہمیں دہلائے جا رہے ہو انگلو نے جھنجلا کر کہا مگر جواب میں وہی پنکاریں البتہ سانپ جہاں تھے وہیں جمع ہوئے تھے اس بات سے انگلو اور بانگلو کو کچھ حوصلہ ہوا کہ سانپ فلحالے نے کٹیں گے نہیں چنانچہ بانگلو نے انگلو سے مخاطب ہو کر کہا انگلو بھائی اب بتلاو کیا کریں کیوں نہ ہم بھی پنکاریں مارنا شروع کر دیں شاید اسی طرح ہماری بات ان کی سمجھ میں آ جائیں انگلو بھی اس کی بات مان گیا چنانچہ دونوں نے مل کر پو پو کی آوازیں نکالنی شروع کر دیں اب صورتحال یہ تھی کہ ان کے چاروں طرف سانپ فنکار رہے تھے اور درمیان میں بیٹے ہوئے انگلو بانگلو زور زور سے پو پو کر رہے تھے بانگلو تو بقاعدہ مقابلے پر اتر آیا تھا وہ گلہ پھار پھار کے پوری قوض فنکار رہا تھا اچانک سانپوں نے فنکار نہ بند کر دیا اور انگلو اور بانگلو بھی ان کو ہموش ہوتے دے کر چھپ ہو گئے دیکھا انگلو میں نے مقابلہ جیت دیا سانپوں کی کیا مجال کے میرے مقابلے میں پھنکار سکیں بانگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ انگلو کوئی جواب دیتا تمام سانپوں میں حلچر مچ گئی اور دائیں طرف کے سانپوں نے درمیان میں سے تیزی سے ہٹنا شروع کر دیا وہ شاید راستہ بنا رہے تھے یہ شاید ہمارے گزرنے کے لئے راستہ بنا رہے ہیں دیکھا آخر میری تجویز کام آ ہی گئی ہمارے پھنکارنے سے وہ ہمارا مطلب سمجھ گئے ہیں سر اکلے میں تمہاری اکل کام کر رہی تھی اور یہاں میری اکل نے کام کرنا شروع کر دیا ہے بانگلو نے بڑے فقریہ لیجی میں انگلو سے مخاطب ہو کر کہا بانگلو بات کرنے کی وجہ بہتر یہ ہے کہ تم خموش رہا کرو دیکھتے نہیں کہ جو راستہ وہ بنا رہے ہیں وہ تنگ سا ہے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ سامپ میرے لئے راستہ بنا رہے ہیں تمہارے لئے راستہ ہوتا تو وہ یقینا بہت کلا ہوتا جو کہ تم لنگڑے ہو چکے ہو اس لئے ناک شہزادی نے تمہیں نہیں بلوایا مجھے بلوایا ہے اب میں اکیلا ہی شادی کروں گا آنگلو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم شادی کرو اور میں کبارہ ہی رہا جاؤ اگر ایسی بات ہوئی تو یاد رکھو ایسا پیٹ میں مکہ ماروں گا کہ تمہاری ہڈیاں بھی کیمہ بن جائیں گی بانگلو نے شدید غصے کے عالم میں آنگلو سے مخاطب ہو کر کہا اس کی آنکھیں غصے سے سرکھ ہو رہی تھی اچھا اچھا میں کلہ شادی نہیں کروں گا آخر تم میرے بھائی ہو تمہارے بغیر میں شادی کیسے کر سکتا ہوں آنگلو نے فوراں ہی اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش شروع کر دی کیونکہ وہ بانگلو کے غصے سے ڈر کیا تھا اسے خطرہ تھا کہ اگر اس نے جواب میں کوئی اور بات کی تو بانگلو کہیں ابھی اسے ختم نہ کر دیں ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر سامپوں کی پنکاروں سے محول گونج اٹھا اور پھر وہ دونوں بھی چونک پڑے جب انہوں نے سامپوں کے درمیانی راستے سے ایک سیاہ رنگ کے بہت بڑے سامپ کو تیزی سے آگے بڑھتے دیکھا اس بڑے سامپ کے سر پر سفید رنگ کا چھوٹا سا سامپ بیٹھا ہوا تھا اس سفید سامپ کا سر گہرے سرح رنگ کا تھا جلدی وہ سیاہ سامپ اس سفید سامپ کو لیے ان کے قریب پہنچ کر رک گیا اس کے رکتے ہی سامپوں کی پنکاریں ختم ہو گئیں اور محول پر گہری خاموشی چھا گئیں آنگلو اور بانگلو بھی خاموش بیٹھے غور سے سفید سامپ کی طرف دیکھ رہے تھے سفید سامپ کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک نہیں تھی اور آنگلو اور بانگلو بھی ان کی چمک سے مذہور سے ہو گئے تھے چند لمحہ بعد اس سفید سامپ کے مزین ثانی آواز نکلی اور وہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے آدمزادو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں سرخ قلعے سے فرار ہو کر یہاں آئے ہو اب تک تمہیں اس لئے کچھ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم شہزادی چٹ پٹنی سے معلومات حاصل کر رہے تھے تم دونوں کون ہو اور ہماری دنیا میں کیوں آئے ہو اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں وہاں سے فرار ہو کر آئے ہو اس لئے تم مجرم ہو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم دونوں کو دوبارہ شہزادی چٹ پٹنی کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ تمہیں خود ہی سزا دے دے یا پھر ہم اپنی ریایہ کو حکم دے کہ وہ تمہاری بوٹیاں اڑا دے جواب دو سفید سامپ ان سے مخاطف ہو کر کہہ رہا تھا اس کے لہجے میں بہت دب دبا اور روب تھا اس کی بات سن کر آنگلو بانگلو دونوں خوف سے لحسنے لگے انہیں معلوم تھا کہ اگر انہیں شہزادی چٹ پٹنی کے حوالے کیا گیا تو وہ فوراں ہی نہیں کھا جائے گی اور دوسری صورت میں یہ سامپ انہیں کھا جائیں گے اس لئے خوف کے مارے وہ چند لمحے تو ہموش رہے آخر آنگلو نے حمد کر کے کہا جناب آپ کون ہیں پہلے یہ تو بتلائیے اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے میرا نام آنگلو ہے اور یہ میرا بھائی بانگلو ہے ہم دونوں شادی کرنے کے لئے گھر سے نکلے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ ہم نے ملک سامپ کے پہاڑوں میں موجود سامپوں کے دادا جی کو حلا کر دیا تھا اور سورج متحاصل کر لیا تھا پھر ہم نے سمندر میں ہی شہزادی کے ماموزاد بھائی سفید سامپ کو بھی حلا کر دیا تھا ہم نے ٹڈے بادشاہت کی فوج کو حلا کر دیا ہم نے انسانی پنجر کو حلا کر دیا ہم نے سرخ کلے میں بکاروں کو حلا کر دیا اور ہم نے شہزادی کے سابقہ شوہر کی روح کو بھی بس کر دیا اس لئے جناب ہمارے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ لیجئے ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں سامپوں کے دادا جی کی اولاد کو بھی ختم کرنا پڑے آنگلو نے اندھائی روپ دار لیچے میں اپنے کارنامے بتلانے شروع کر دی شروع شروع میں تو اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی مگر آہستہ آہستہ اپنے کارنامے گنوانے کے شوق میں اس کلے جا روپ دار ہوتا چلا گیا سویس سامپ کی آقوں میں اس کی باتیں سن کر تاجب کی لہرے دورنے لگی آنگلو کے ہاموش ہونے پر اس نے جواب دیا آنگلو بانگلو تم نے جو کچھ کہا ہم نے سن لیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ تم نے اتنے کارنامے سے انجام دیئے ہیں مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سامپوں کی دنیا ہے اور ہم یہاں کے وزیراعظم ہیں سامپوں کی دنیا میں بڑے سے بڑے بہادروں کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے یہاں کروڑوں کی تعداد میں ایسے سامپ موجود ہیں ان میں سے اگر ایک بھی پوک مارتے تو تم دونوں چل کر راک ہو جاؤ گے اس کے علاوہ ہماری ریاہ میں لاکھوں ایسے سامپ موجود ہیں جن میں سے ایک بھی زور سے سانس کھینچے تو تم دونوں ایک حقیقت تنکے کی طرح اڑتے ہو اس کے پیٹ میں پہنچ جاؤ اس لئے یہاں نہ تمہاری بہادری کام آسکتی ہے نہ طاقت نہ ایاری ہماری مرضی کے بغیر تم یہاں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے وزیراعظم صاحب نے انتہائی تنزیہ نخوت پھرے لے جمع نے دھمکاتے ہوئے کہا وزیراعظم صاحب کی باتیں سن کر انگلو بانگلو دونوں کی ہوش پڑ گئے آخر بانگلو نے ہمت کر کے کہا جناب وزیراعظم صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں موف کر دیں اور ہمیں پرستان پہنچا دیں یا سمندر میں بھیجتے ہیں یا ملک سامے پہنچا دیں ہم وہاں کی شہزادیوں سے شادی کر لیں گے بانگلو نے تجویز پیش کی مگر ہمیں پہلے یہ بتاؤ تم دونوں کا ہماری دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا اس کے بعد ہی تم دونوں کے لئے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم انصاف پسند ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے وزیراعظم صاحب نے کہا جناب ہم دونوں ناک شہزادی سے شادی کرنے آئے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اگر ناک شہزادی ایک بار ہمیں دیکھ لے تو وہ ضرور ہم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے گی انگلو نے جواب دیا کیا کہا ناک شہزادی سے شادی یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم دونوں کو یہ کیسے جرت ہوئی کہ تم اپنی ناپاک زبانوں پر عظیم المرتبت ناک شہزادی کا نام بھی لیاو ہم تمہیں اس کی اتنی بھیانک سزا دیں گے کہ تمام آدم ذات رہتی دنیا تک اس کے تصور سے لرستے رہیں گے عظیر عظیم سامنے غسے سے پنکارتے ہوئے کہا تو کیا ناک شہزادی ہماری طرح کواری ہی رہے گی انگلو نے حیرت بھرے لیچے میں پوچھا نہیں مگر اس کی شادی سام سے ہی ہو سکتی ہے حقیر آدم ذات سے نہیں عظیر عظیم نے غسیلے لیچے میں جواب دیا جناب کہیں آپ کا تو ناک شہزادی سے شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے اس لئے ہمیں روک رہے ہیں مگر یاد رکھیں آپ جیسے چھوٹے سے سام کے مقابلے میں ناک شہزادی ہمیں ضرور ترجیح دے گی اب تو ناک شہزادی کی جیب میں آ جائیں گے آپ بھلا اسے کیا شادی کریں گے بانگلو نے تنزیہ لیچے میں کہا تم شاید بے وکوف ہو جو اس طرح بات کر رہے ہو تم ہمارے کہر کو آواز دے رہے ہو ہم تمہیں چلا کر رکھ کر دیں گے وزیر عظیم سام نے انتہائی خصے اور چلال میں کہا کر رہے ہیں ہم قطعی آواز نہیں دیں گے اور ظاہر ہے جب ہم آواز نہیں دیں گے تو وہ بیچارہ کہر کیسے آئے گا آنگلو نے مسکراتے ہوئے کہا اب تو وہ حصہ وزیر عظیم سام کی برتاج سے باہر ہو گیا اس نے سامپوں کی طرف رکھ کیا اور انتہائی تینز لیچے میں پنکانا شروع کر دیا شاید وہ سامپوں کو آنگلو بانگلو کے متعلق حکم دے رہا تھا اور پھر وہ جیسے ہی خاموش ہوا اچانک ایک طرف سے سرح رنگ کا دیو کامت سامپ آنگلو بانگلو کی طرف بڑھنے لگا اس کے موز سے چار شہخہ زبان بار بار باہر لبک رہی تھی اس کے آگے بڑھنے کے انداز سے ہی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں اب تو آنگلو بانگلو کی جان پر بن گئی چاروں طرف بیشمار سامپ وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے تھے وہ سرح رنگ کا حطرناک سامپ مسلسل آگے پڑھتا آ رہا تھا اب وہ جاتے تو کہاں جاتے کرتے تو کیا کرتے انہیں بجاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا موت سرح رنگ کے سامپ کی صورت میں آگے بڑھتی چلی آ رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ سرح سامپ آنگلو اور بانگلو کے قریب پہنچتا کہ اچانک ارد گرد موجود تمام سامپوں نے زوردارہ وازوں سے پنکارنا شروع کر دیا ان کی پنکاروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور ان میں انتہائی بیچینی اور حل چلسی مچ گئی ان کی صورت پنکاریں سن کر وہ صورت سامپ جہاں تھا وہی رک گیا مزرعظم سامپ بھی بیچینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں علچن کے تاثرات سامپ دکھائی دے رہے تھے اور پھر چند لمحوں بعد اچانک دائیں طرف سے سامپ کائی کی طرح چھٹنے لگے وہ جو راستہ بنا انگلو بانگلو نے دیکھا کہ سرح رنگ کے دیو حیکل از دہے ایک بہت بڑا تخت اپنے سرح پر اٹھائے دم کے بل تیزی سے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے اس تخت کے اوپر ایک انتہائی حسین اور خوبصورت عورت سر پر سنیرہ تاج رکھی بڑے انداز سے بیٹھ ہوئی تھی اس کے ماتھے پر سبز رنگ کا ایک چوٹا سا سامپ بناوا تھا یہ ناک شہزادی تھی وہ جہاں جہاں سے گزرتی مو بھاڑے شہزادی کو دیکھ رہے تھے شہزادی اتنی خوبصورت اور حسین تھی کہ اس کے سامنے ملک سام سمندر اور پلستان کے شہزادیاں بلکل حقیر معلوم ہوتی تھی اتنی خوبصورت عورت کا آنگلو بانگلو نے اپنی زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا ان کی حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھیں ناک شہزادی پر یوں جم گئی جیسے مکناتیز سے لوہا چپک جاتا ہے مجھے اطلاع ملی ہے شہزادی کو واپس اس تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ انہیں سزا دے سکے اس لئے مجھے یہاں نہ پڑا تاکہ میں خود ان کی زبان سے تمام خالات سن سکوں کیونکہ میں شہزادی چٹ پٹنی کے ساتھ دوستی کے باوجود انصاف کے تقاضے کو نہیں چھوڑنا شہزادی نے وزیراعظم سام سے مخاطب ہو کر کہا شہزادی صاحبہ آپ نے نہا پیہا آنے کی تکلیف کی شہزادی چٹ پٹنی کی طرف سے اطلاع ملتے ہی سرطح المعلوم کے نکلے میں یہاں ضرورا تھا اور ان سے تمام حالات معلوم کیے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ دونوں شادی کرنے کے چکر میں اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور ہوتے ہوتے سرخ کلے میں پہنچ گئے شہزادی چٹ پٹنی چونکہ بتصورت ہے اس لئے یہ وہاں سے فرار ہو کر یہاں ہیں وزیراعظم سام نے بڑے مدبانہ لیجے میں ناک شہزادی کو متسر طور پر حالات بتلاتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے اگر یہ دونوں اسے شادی کرنے پر تیار نہیں ہیں تو شہزادی کو بھی جبر سے کام نہیں لینا چاہے تھا شادی کرنا یا نہ کرنا ہر ایک کل ذاتی مسئلہ ہے اس لئے اگر شہزادی نے ان پر جبر کرنا چاہا تو غلط کیا ہے ناک شہزادی نے بڑے پروکار انداز میں وزیراعظم سام کو جواب دیتے ہوئے کہا آپ بچا فرماتی ہیں شہزادی صاحبہ مگر ان دونوں نے کیسی بھائیانت قصطہ ہی کی ہے کہ مجھے سے نرم دل سام بھی اپنا غصہ برداش نہ کر سکا اور میں نے سرخ سام کو حکم دے دیا تھا کہ ان دونوں کو اپنے جسم میں جکڑ کر ان کی ایک ایک ہڑی توڑ دے اگر آپ چند لمحے اور تشریف نہ لاتی تو سرخ سام میرے حکم کی تعمیل کر چکا ہوتا وزیراعظم سام نے شہزادی کو تازہ ترین صورتحال بتلاتے ہوئے کہا وزیراعظم تمہیں میرے اجازت کے بغیر ان مہمان آدمزادوں کو اس طرح سزا نہیں دینی چاہیے تھی تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ مجھے آدمزادوں کی دنیا کتنی پسند ہے اس لئے میں بچپن سے ہی مسکل طور پر آدمزادوں کے روپ میں رہتی رہی ہوں پہرال تم ان کی وہ گستا ہی بتلا ہو جس کی وجہ سے تم انہیں میرے اجازت کے بغیر اتنی بہیانک سزا دے رہے تھے ناک شہزادی نے قدرے گسیلے لیچے میں وزیراعظم سے مخاطب ہو کر کہا وہ در آنگلو بانگلو کا یہ عالم تھا کہ وہ چھوڑوں سے ٹک ٹکی باندے بس شہزادی کو ہی دیکھے جا رہے تھے انہیں تو اس بات کبھی خوش نہیں تھا کہ شہزادی اور وزیراعظم صاحب میں کیا گفتگو ہو رہی ہے شہزادی صاحبہ ان آدمزادوں کی گستا ہی ملائزہ ہو یہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم نے شہزادی کو بتلایا مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں شہزادی وزیراعظم کی بات سن کر بری طرح چونک پڑی اور نہ صرف چونک پڑی بلکہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئے اب وہ بڑے گور سے آنگلو اور بانگلو کو دیکھنے لگی چند لمحوں تک وہ اور سے دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت دوڑ گئے اور پھر وہ ایک طویل سانس لے کر دوبارہ لیٹ گئی اس کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی کا رنگ دوڑ گیا تھا چند لمحوں تک محول پر گہری خاموشی تاری رہی پھر شہزادی نے وزیراعظم سے مخاطب ہو کر کہا وزیراعظم تمہیں ان آدمزادوں کو ہلاک کروا کر سخت غلطی کر رہے تھے مجھے ہر کس امید نہیں تھی کہ تم اتنے جذباتی پن سے کام لوگے اگر ہی ہم اسے شادی کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم انکار کر سکتے تھے بس اس سے زیادہ ہمیں ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا اور وزیراعظم تم تو بچپن ہی سے جانتے ہو تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے آدمزادوں کی دنیا اور ان کا روح کتنا بسند ہے اور میری دلی خواہش بھی یہی ہے کہ میری شادی کسی آدمزاد سے ہو مگر چونکہ سام کی شادی آدمزاد سے نہیں ہو سکتی کیونکہ آدمزاد فوراں ہلاک ہو جاتا اس لئے میری شدید ترین کوشش اور زید پرناک دیبتا نے مجھے آدمزاد سے شادی کرنے کی اجازت دی دی مگر اس کے لئے چند شرطیں بھی لگا دی اگر وہ شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر آدمزاد سے میری شادی ہو سکے گی اور ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان کی پہلی شرطی اتنی کڑی تھی کہ میں مایوس ہو گئی تھی شرط کے مطابق آدمزاد کو ہماری دنیا میں آ کر خود مجھ سے شادی کی درخواست کرنی تھی آپ تم خود سوچو بلا ہماری دنیا میں آدمزاد کیسے آ سکتا ہے مگر اس کے باوجود میں امید قائم رکھے ہوئے تھی اور اسی لئے میں مسلسل آدمزادوں کے روپ میں رہتی جلی آ رہی ہوں کہ شاید کبھی کوئی آدمزاد یہاں پہنچ جائے اور مجھ سے شادی کی درخواست بھی کر دے اور پھر اتنا بہادر بھی ہو کہ وہ باقی کڑی شرطیں بھی پوری کر سکے اس طرح میں اپنی خواہش پوری کر سکوں شہزادی نے مایوس لہجے میں وزیراعظم سے بات کرتے ہوئے کہا شہزادی صاحبہ ہم آپ سے شادی کرنے کے لئے تیار ہیں یہ وزیراعظم تو کام ہاتھ درمیان میں رکاورٹ بن رہا ہے اسے آپ ضرور سزا دیں کہ اس نے آپ کو ہم جیسے اچھے بہادر طاقتور اور اقل مند شہروں سے محروم رکھنے کی کوشش کی ہے اچانک انگلو نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے آدمزاد تم نے شادی کی پہلی شرطوں پوری کر دی ہے مگر بات کی شرطیں اتنی کڑی اور سکت ہیں کہ مجھے یقین ہے تم ان پورا نہیں کر سکو گے اس لئے تم اپنی جان نہ گواو میں تمہیں شہزادی چٹ پٹنی کے حوالے نہیں کروں گی بلکہ تم جہاں کھو گے تمہیں سیو سلامت وہاں پہنچا دوں گی شہزادی نے مایوس لیجے میں نے جواب دیا نہیں شہزادی صاحبہ ہم کہیں نہیں جائیں گے بس ہم تو آپ سے شادی کریں گے چاہے آپ راضی ہو یا نہیں یہ ہمارا آخری فیسکہ ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ چاہے ہم دونوں سے شادی کریں یا ایک سے انگلوں نے لارڈ سے پور لیجے میں کہا اور فیصلہ یو سنا دیا جیسے وہ شہزادی کی بجائے فیصلہ کرنے کا خود مجاز ہو شہزادی صاحبہ آپ اس دبلے پتلے سے شادی کر کے کیا کریں گی مجھ سے شادی کریں میرے جیسا طاقتور شوہر آپ کو نہیں مل سکے گا میں نے ایک مکہ مار کر بکاروں کا پیٹ پھار دیا تھا بانگلوں نے پوراں وقالت شر کر دی شہزادی صاحبہ یہ موٹا بیوقوف ہے میرا سر اس کے سر سے بڑا ہے ظاہر ہے میرے سر میں عقل بھی زیادہ ہی ہوگی اور شہزادی کے شوہر کو عقل مند ہونا چاہیے طاقت کا کیا ہے کوئی شہزادی کے شوہر نے مزدوری تو نہیں کرنی آنگلو بھلا کب پیچھے رہنے والا تھا اس نے بھی بات کر دی آدم زادو میری بات سنو یہ فیصلہ تو ابھی دور کی بات ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی یا تم میں سے کسی ایک سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے ناک دیبتہ نے جو شرطیں لگائی ہیں کوئی انہیں پورا کرے گا اور وہ شرطیں اتنی کڑی ہیں کہ انتہائی عقل مند سے عقل مند طاقتور سے طاقتور اور چالاک سے چالاک آدم زاد بھی انہیں کسی قیمت پر پورا نہیں کر سکتا اور ایک بار ان شرائط پر راضی ہونے کے بعد اگر آدم زاد ان شرائط کو پورا نہ کر سکا تو بھی روح خود حلاف ہو جائے گا اور وہ یقین ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ان شرائط کو پورا نہیں کر سکے گا اس لئے بہتر ہے کہ تم مجھ سے شادی کی خواہت چھوڑ دو شہزادی نے سمجھاتے ہوئے کہا آپ ایک نہ کریں شہزادی صاحبہ آپ شرائط بترائیں آپ دیکھیں کہ کس طرح پلک چپکنے میں ہم شرائط پوری کر لیں گے بلکہ پوری تو کیا کچھ زیادہ ہی کر لیں گے آنگلو بانگلو نے بیعق وقت اور بیعق زبان ہو کر کہا اچھا تو اگر تم بزید ہی ہو تو پھر سنو شہزادی نے کہا اور وہ دونوں یوں شہزادی کی بات پر کان لگا کر بیٹھ کے جیسے ادھر شہزادی کے موں سے بات نکلے گی اور ادھر وہ پورا کر کے اسے دکھا دیں گے ناک دیبتہ نے آدمزادوں کے لئے دو شرطیں رکھی ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ آدمزاد ناک دیبتہ کے موں سے اس کا من حاصل کرے اور دوسری شرط یہ ہے کہ سانپوں کی دنیا میں موجود سانپوں کی صحیح تعداد کن کر بتلا ہے شہزادی نے شرائط بتلا دی واہ شہزادی عورت ہی ہے نا اس لئے گھبر آگئی یہ تو بڑی معمولی سی شرطیں ہیں ہم نے تو بڑی بڑی سخت شرطیں بھی پوری کر دی ہیں ان کا کیا ہے ہمیں ناک دیبتہ کے پاس لے چلو ہم ایک من تو کیا دو من دس سیر بلکہ دس من بیس سیر اس کے موں سے حاصل کر لیں گے اور دوسری شرط رہی تعداد کی تو اس کا کیا ہے آپ کے دنیا میں سانپ شماری تو ہوتی ہی رہتی ہوگی پس اسے پوچھ لیں گے کہ جس کے پاس سانپ شماری کا ریجسٹر ہوگا انگلوں نے یوں بنیازی سے کہا جیسے یہ ان کے لئے کوئی بات ہی نہ ہو اس کی باتیں سنکہ شہزادی بے اختیار ہنس پڑی اور کہنے لگی میرے ساتھ شادی کرنے آئے بھی سہی تو کیسے بے وقوف آدم ذات پا ہے جن شرائط کا معمول ہی کہہ رہے ہیں سنو تفصیل سے سنو ناک دیبتہ ہمارا سب سے بڑا دیبتہ ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہے اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا اگر کوئی مقدس بین کو اس طرح اور مسلسل بچائے کیا ہر کار اس بین کی آواز پر ناک دیبتہ مست ہو کر چھوننے لگے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور ناک دیبتہ انتہائی مستی میں آ جائے گا تو پھر وہ اپنا من موہ سے باہر نکالے گا اس وقت اگر آدم ذات فوری طور پر من اٹھا کر وہاں سے چلائے تب تو بات ہے ونہ ناک دیبتہ اسے ہلاک کر دے گا اور یہ بھی بتلا دو کہ ناک دیبتہ کتنی بھی بین بجاؤں مست نہیں ہوتا بلکہ اسے بین کی آواز پر غصہ آ جاتا ہے اور جیسے ہی اسے غصہ آیا بین بجانے والا زندانی بچ سکتا اس سے تم دونوں یقینا ناک دیبتہ کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ گے اور دوسری شرط تو اس سے بھی مشکل ہے سامپوں کی دنیا میں اس قدر سامپ ہیں کہ آج تک کوئی ان کی صحیح تعداد معلوم ہی نہیں کر سکا صرف ناک دیبتہ کوئی ان کی صحیح تعداد کا علم ہے اور پھر ہر لمحے سامپوں کی دنیا میں بے شمار سامپ پیدا ہوتے رہتے ہیں اس لئے صحیح تعداد معلوم کرنا ناممکن ہے آدم ذات اگر تمام عمر بھی گنتا رہے تو ہماری دنیا کی ایک چوتھائی سام بھی نہ گن سکے گا اور ظاہر ہے جب وہ تعداد نہ گن سکے گا تو ناک دیتوں سے ہلا کر دے گا شہزادی نے دونوں شہدوں کے متعلق انہیں تفصیل سے بتلایا